اسلام علیکم ویورٹ اس اس دانی جب تکھار اگین آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسکلی میں اپنا روزٹ ایک کیک ہے وہ بناوں گا اس میں جو ہے پائپنگ ایزی لی ہو جاتی ہے اس کو میں تری ٹون میں بناوں گا یعنی تین کلر کی کمبنیشن میں جو ہے اس کو روزٹ کا کیک بناوں گا وہ آپ کو میں آج سکھاتا ہوں بہت سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے اس کی کون سی ٹپ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کون سی میں یوز کرتا ہوں وہ بھی آج آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے نا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نوزلز ہیں وہ یا تو ٹو ڈی ویلٹن کیا یا تو ون ایم یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں جو یوز کرتا ہوں اس کا کوئی نمبر نہیں ہے چائنا کے جو ہے جو سیٹ آتا ہے یہ اس میں ہوتا ہے یہ نوزل میں سٹارٹ کرتا ہوں اوکے ویورز ابھی آپ کو مینجر سے بتایا ہے کہ ہم آج روزٹ کیک بنایں گے روزٹ کیک کے لیے یہ جو ہے آپ نے میرا کیک جو ہے وہ میں نے آئیسنگ کیوئی ہے وہ میں نے طریقہ بتایا وہا ہے کس طریقے سے آپ لوگ آئیسنگ کریں گے لیکن روسٹ کیک میں جو ہے میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آئیسنگ کرتا ہوں تو بلکل سمجھیں سکرائب کر کے کرتا ہوں کوئی اس میں کریم ایکسس نہیں ہوتی سپنج تک نظر آتا ہے کیونکہ ہم نے اوپر سے جو ہے اس کے اوپر ڈروپز بنانے ہیں جائن بھی آپ غور سے دیکھ لیں کس طریقے کا ہوتا ہے یہ یہ میں اس سے بناتا ہوں باقی آپ ٹوڈی ویلٹن کا اور ایم ون یہ دو سے جو ہے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتا دیا کس طریقے سے پائپنگ بھری جاتی ہے کیونکہ پائپنگ آپ لوگ غلطی سے اوپر تک بڑھ دیتے ہو وہ میں نے بتایا کہ ہاف بھریں ٹھیک ہے اور یہ ڈبل پائپنگ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کس طریقے سے ڈبل پائپنگ کرتے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کس طرح کی یہ فروسٹنگ ہوئی بھی ہے اس میں سپنج نظر آ رہا ہے اگر آپ وار سے دیکھیں یہ ہی طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر پائپنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں جو ہائٹ ہے یہ میں نے زیادہ رکھیے تاکہ دو ڈراؤ بن سکیں سائیڈوں میں اب میں دیکھئے کس طریقے سے اس کو میں ڈیزائن بناؤں گا زیادہ ہم نے اوپر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم یہاں سے کنیکٹیوٹی کر دیں گے اسی طرح ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ راؤنڈ یہاں رو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ویورز آپ پورا راؤنڈ پورے اسی میں چلائیں گے ٹھیک ہے بالکل سمپل ہے اگر آپ وار سے دیکھیں میرے ہینڈ موومنٹ کو پہلے یہاں پہ ہلکا سا آپ نے سٹارٹ کیا اور راؤنڈ گھما کے یہاں پہ چھوڑ دیا خیال رکھیا ہے کہ آپ کی جو ہے ہینڈ موومنٹ سموودھ رہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے میں اس کو جو ہے آرام سے میں پائپنگ بیک کو نکال دوں گا اور اسی کی ٹون کو جو ہے پہلے ہم یہ اس کے بعد جو ہم نے کلر دالنا ہے پنک تھوڑا سا لائٹ شیڈ میں وہ ہم اس میں انسرٹ کریں گے ٹھیک ہے طریقہ میں بتا چکا ہوں یہ جو ہے اس میں ہم پنک جالیں گے یعنی کہ تھوڑا سا لائٹ جالیں گے تاکہ یہ شیڈ حساب سے چلے دارک لائٹ پھر اس سے لائٹ ٹھیک ہے ہمیشہ ٹپ جو ہے کلین رکھیں اور اسی طرح یہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے یہ بہت اچھے ڈیزائن ایک تو خوبصورت بھی لگتا ہے اور اوپر سے جن سے پلاسٹر صحیح نہیں ہوتا تو وہ یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے کیک کے اوپر کچھ ہے نہیں اس میں صرف نوزل کا کمال ہے اور ہینڈ موومنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویورس اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم اسی طرح جو ہے ایک لائن اور کریں گے ٹھیک ہے ویورس اسی طرح جو ہے آپ پورے راؤنڈ ایک پورا چلائیں گے اس سے ہینڈ موومنٹ اور پریشر یہ دونوں چیزیں بہت مہنے رکھتی ہیں اب اس طریقے سے جو ہے آپ میرے ہینڈ موومنٹ دیکھیں گے کس طریقے سے میں کروں آف وائٹ آئے گا ٹھیک ہے اس کے لئے اب مجھے شیڈ جو ہے اس میں پنکش ہے تو اس کی وجہ سے اب مجھے اس کو واش کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے جو ہے اس کو جو میں نے کریم کلر کا بنایا تھا پائپن بیک وہ میں اس میں ڈال رہا ہوں نوزل میں نئے نوزل میں پائپن بیک نئے ڈالیں تو پھر اس میں جو ہے ہمیشہ کہیں کھالی جگہ پہ کسی پیالے میں اس کو نکال لیا کریں تھوڑی سی ڈراب کیونکہ اس میں ائر بابلز ہوتے ہیں وہ نہ آپ کے کیک کو خراب کرے گا ٹھیک ہے اب اس کی جو ہے اوپر کی جگہ رہ گئی اس کو میں اس کو فائنل کرتا ہوں فلنگ رہ جاتی ہے اس کا بہترین ہلے کہ اس میں ہلکا ساب سٹار ٹپ اس طریقے سے آپ ڈال دیں گے جہاں جہاں آپ کی فلنگ ہے رک گئی ہے جہاں پہ آپ کے گیپ دکھ رہا ہے وہاں پر آپ اس طریقے سے سٹار ڈال دیں گے تفریہ اتنا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے اوکے ویورز امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کریں اور نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیئے گا تاکہ نوٹیفکیشن ڈیریکلی آپ کے پاس آ سکے اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ اس کے بعد سریس یہ چلتی رہے گی اور ایک آپ لوگوں سے اپیل تھی کہ آپ لوگ پلیز 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 میرے چینل پہ جا کے ویڈیوز پرانی دیکھا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹ ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ میں خود پڑھ کے تھوڑا سا احران ہو جاتا ہوں کہ یہ ویڈیو پہلے سے موجود ہے یہ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ فونڈنٹ بنانا سکھا دیں یا فونڈنٹ کے ٹاپرز بنانا سکھا دیں یا کوئی کریم ورگ بتا دیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ پلیز چینل میں جائیں اور چینل میں جا کے دیکھیں کہ کتنی ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ لوگوں کے کام کے لئے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم